سینیما کی تاریخ کا سب سے بڑا مزاہیہ اداکار چارلی چپلین اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے بچپن میں ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ سرکس کا شو دیکھنے گیا ہم لوگ سرکس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے ہم سے آگے ایک فیملی تھی جس میں چھے بچے اور ان کے والدین تھے یہ لوگ دیکھنے میں خستہ حال تھے ان کے بدن پر پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے تھے بچے بہت خوش تھے اور سرکس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جب ان کا نمبر آیا تو ان کا باپ ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور ٹکٹ کے دام پوچھے جب ٹکٹ بیچنے والے نے اسے ٹکٹ کے دام بتائے تو وہ حق لاتے ہوئے پیچھے کو مڑا اور اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا اس کے چہرے سے استراب آیا تھا تب ہی میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے بیس ڈالر کا نوٹ نکالا اسے زمین پر پھینکا پھر جھک کر اسے اٹھایا اور اس شخص کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جناب آپ کے پیسے گر گئے ہیں لے لیں اشک آلود آنکھوں سے اس شخص نے میرے والد کو دیکھا اور کہا شکریہ محترم جب وہ فیملی اندر داخل ہو گئی تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر قطار سے باہر کھینچ لیا اور ہم واپس ہو گئے کیونکہ میرے والد کے پاس وہی بیس ڈالر تھے جو انہوں نے اس شخص کو دے دیئے اس دن سے مجھے اپنے والد پر فخر ہے وہ منظر میری زندگی کا سب سے خوبصورت شو تھا اس شو سے بھی زیادہ جو ہم اس دن سرکس میں نہیں دیکھ سکے اور تب ہی سے میرا یہ ماننا ہے کہ تربیت کا تعلق عملی نمونے سے ہے محس کتابی نظریات سے نہیں مقالات احمد خالد توفیق ترجمہ نایاب حسن